بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسین ناظرین آج 23 اگست ہے دن ہے پیر کا اور سال 2021 سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے صحافیوں کو حرانسہ کرنے سے متعلق جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے 20 اگست کو جو حکم نامہ جاری کیا تھا اس حکم نامے پر پانچ رکنی بینچ نے عمل درامت روک دیا ہے آج کی سماعت کے دوران قائم مقام چپ جسٹس پاکستان جسٹس مردہ بندیال نے صحافیوں سے شکوا کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائزہ کو بینچ میں شامل کرنے کا اندیا بھی دیا آج کی عدالتی کاروائی کے دوران وہ صحافی جن کی درخواست پر جسٹس قاضی فائزہ نے صحافیوں کو حرانسہ کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا آج کی عدالتی کاروائی میں ان صحافیوں کا بار بار کمرہ عدالت میں نام پکارا گیا لیکن دونوں صحافی عبدالقیوم صدقی اور اسطور کمرہ عدالت میں موجود نہ تھے دونوں صحافی آج کی عدالتی کاروائی سے غائب رہے آج کی سماعت کے دوران قائم مقام چپ جسٹس پاکستان جسٹس مردہ بندیال نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ دو رکنی بینچ کا حکم نام جاری ہونے کے بعد پانچ رکنی بینچ تشکیل دینے کا جواز کیا تھا اس کی وضاحت بھی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک عمومی تاثر جو ہے پچھلے دو روز میں بلڈ کیا جارہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس میں اختلاف موجود ہے اس حوالے سے بھی قائم مقام چپ جسٹس پاکستان جسٹس مردہ بندیال نے بھری عدالت میں وضاحت کی ہے اور یہ کہاں ہے کہ یہ تاثر دینا کہ سپریم کورٹ کے جسٹس میں کس قسم کا اختلاف موجود ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے سپریم کورٹ کے جسٹس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں آج کی عدالتی کاروائی کا 32 منٹ کی عدالتی کاروائی کا آنکھوں دیکھا احوال آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ آج کی عدالتی کاروائی کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے کیا حکم نامت جاری کیا ناظرین ساڑھے نو بجے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا اور دس بج کر دو منٹ پر عدالتی کاروائی کا اختتام ہو گیا عدالت کے حکم نامے میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار کس انداز میں استعمال ہو سکتا ہے عدالت کے سامنے یہ بنیادی سوال ہے عدالت اس سوال کا جائزہ لے گی سپریم کورٹ نے آج کی عدالتی کاروائی کی سماعت کے بعد جو حکم نامہ ڈکٹیٹ کیا اس میں اٹورنی جنرل خالد جوید خان وائز چیئرمن پاکستان بار کانسل اور صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو معاملت کا نوٹس جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صرف اسی نکتے پر کہ سو موٹو لینے کا جو اختیار ہے اسے کس انداز میں ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے اس نکتے پر یہ جو فری کین ہے جنہیں نوٹس جاری کیا جا رہا ہے آئندہ سماعت جو پچیس اگز کو ہوگی اس نکتے پر تمام سٹیک ہولڈر آئندہ سماعت پر عدالت کی معاملت کریں حکم نامے میں ناظرین مزید یہ کہا گیا ہے دور اکنی بینچ نے صحافیوں کے درخواست پر اسکوت نوٹس لیا تھا بینچ زیر التوا مقدمے میں کسی نکتے پر اسکوت نوٹس لے سکتا ہے یعنی اگر کوئی مقدمہ چل رہا ہے اس مقدمے میں کوئی ایسا نکتہ سامنے آ جاتا ہے جس پر سو موٹو لینا ضروری ہوتا ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے سکتی ہے لیکن آگے حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ بینچ عمومی طور پر جب کسی بھی مقدمے میں کوئی بینچ اس قسم کا نوٹس لیتا ہے تو بینچ عمومی طور پر چیپ ڈرسز کو اسکوت نوٹس کی سپارش کرتے ہیں موجودہ صورتحال میں کوئی مقدمہ زیر التوار نہیں تھا دور اکنی بینچ نے بربرائراز درخواست کو پذیرائی بکشی اس درخواست کو ایکسپٹ کیا گیا جو صحافیوں کے جانب سے کمرہ عدالت میں پیش کی گئی تھی بینچ تشکیل دینا چیپ ڈرسز و پاکستان کا اختیار ہے دو رکنی بینچ نے چھبیس اگس کو سمات مقرر کرنے کا حکم دیا موجودہ ہفتے میں حکم دینے والا بینچ دستیہ بھی نہیں تھا یعنی جسس قاضی فائصہ نے جو حکم دیا کہ اس مقدمے کو چھبیس اگس کو اسی بینچ کے سامنے سمات کے لیے مقرر کیا جائے تو سپریم کورڈ کے پانچ رکنی بینچ نے اپنے حکم نامے میں لکھا ہے کہ چھبیس اگس کو وہ بینچ دستیہ بھی نہیں تھا اگر خصوصی بینچ تشکیل دینا ہے تو یہ اختیار چیپ ڈرس و پاکستان کا ہے چیپ ڈرس و پاکستان خصوصی بینچ تشکیل دے سکتے ہیں ان کے پاس اس کا اختیار موجود ہے آخر میں حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ صحافیوں کے درخواست پر شفاف انداز میں کاروائی چاہتے ہیں ایسی کاروائی نہیں چاہتے جو کسی فریق کے لیے سرپرائز ہو عدالت سو موٹو اور مکمل انصاف کا اختیار سسٹم کے تحت استعمال کرتی ہے ماضی میں بھی کچھ مقدمات میں معمول سے ہٹ کے از خود نوٹس لیا گیا دو رکنی بینچ نے مفاقی اداروں اور سکاری وکلا کو نوٹس جاری کیے تھے عدالت نے مزید سماعت 25 اگس تک ملتوک کر دی صحافیوں کا کیس حساس نویت کا ہے یہ کہا گیا جیسے سمرتہ بندیال کی جانب سے اور ریمارکس کیا تھے آج کی عدالتی کاروائی کیا تھی یہ تفصیلات اب آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہاں پر میں تین بڑی اہم چیزیں آپ ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائزہ کے جانب سے فیضاباد کیس کا نوٹس لیا گیا تھا اس بینچ کے سربراہ جسٹس مشیر عالم تھے فیضاباد دھرنے کا نوٹس لینے کے بعد اس دو رکنی بینچ نے بینچ کی تشکیل کے لیے اس نوٹس کو سو موٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ معاملہ اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نصار کو بجوایا تھا اور سابق چیف جسٹس یا ساکم نصار نے اس حکم نامے پر جب نوٹ پوٹ کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اسی بینچ کے سامنے اس کیس کو سو موٹر میں کنورٹ کر کے سماعت کے لیے لگانے کا حکم دیا تھا اور پھر بات میں اس پیضاباد کیس کی جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائزہ کے بینچ میں سماعت ہوئی تھی پچھلے سال بھی جسٹس قاضی فائزہ نے دو اہم کیسز پر نوٹس لیا تھا ایک جو وزیر عالم راندھان نے کنونسن سنٹر میں خطاب کیا تھا اس خطاب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب موجود تھے اور سوالیں اٹھایا گیا تھا کہ ایک سرکاری لاو اپسر جو ہے پنجاب کا سرکاری وکیل جو ہے کسی سیاسی جماعت کی وقلہ سے متعلق تقریب میں کس طرح سے شرکت کر سکتا ہے تو وہاں پر بھی جو نوٹس لیا گیا تھا جسٹس قاضی فائزہ نے نوٹس لینے کے بعد اس معاملے کو سو موٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے وہ معاملہ چپیسو پاکستان کو ریفر کیا تھا وہ ایک لگ بات ہے کہ آج تک وہ معاملہ چپیسو پاکستان کے پاس پینڈنگ پڑا ہے دوسرا نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائزہ نے جو وزیر عظم کے ترقیاتی فنڈ سے متعلق تھا سینٹ کے انتخابات چر رہے تھے اور یہ اطلاعات یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ سینٹ کے انتخابات سے قبل وزیر عظم رانخ خان کی طرف سے ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں تو یہ معاملہ بھی عدالت کے نوٹس میں آیا بھری عدالت میں نوٹس میں لیا گیا تھا جس پر جسٹس قاضی فائزہ نے جسٹس قاضی فائزہ کی ضرباری میں دو رکن بینچ نے نوٹس لیتے ہوئے اس کیس کو بھی ایک نئے بینچ کے سامنے نئے بینچ تشکیل دے کے سماعت کے لئے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس میں سوال یہ فریز کیا گیا تھا کہ آئین کے تناظر میں دیکھا جائے کیا وزیر عظم کے پاس اس قسم کا اختیار ہے کہ وہ ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ جاری کر سکے تو جسٹس قاضی فائزہ کے اس نوٹس کی اوپر بھی موجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد نے پانچ رکنی بینچ تشکیل دے کے اس کیس کی سماعت کی تھی اور پہلی سماعت میں بھی پہلی سماعت میں ہی اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا تھا اٹرنی جنرل نے بھری عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ وزیر عظم کے طرف سے کسی بھی رکنی اسمبلی کو کسی قسم کا ترقیاتی فنڈ جاری نہیں کیا گیا تو یہ ماضی میں جسٹس قاضی فائزہ کے خود بھی پریکٹس رہی ہے کہ وہ نوٹس لینے کے بعد اس معاملے کو ریفر کر دیتے تھے کہ چیپ جسٹس پاکستان اس معاملے پر نوٹس لے کے اس کو سو موٹو میں کنور کر کے نیا بینچ تشکیل دے دیں لیکن یہاں پر ایک نئی پریسننٹ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کے جانب سے سیٹ کی گئی جس کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹار نے اس معاملے کو نوٹ بنا کے قائم مقام چیپ جسٹس عمرتہ بندیال کے سامنے پیش کیا جس کے بعد یہ پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور آج کے عدالتی کاروائی میں یہ بازے کیا گیا کہ ایشیو صرف ایک ہے سوال صرف ایک ہے کہ آیا کہ جس انداز سے یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے اس کیس کو سو موٹو کیس میں کنورٹ کیا گیا ہے کیا سو موٹو لینے کا طریقہ کار یہی ہے یہ سوال آج عدالت کے سامنے تھا آج جب ساڑھے نو بجے عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو لطیف افریدی جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ریسولیشن کے وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے عدالت کو یہ کہا گیا کہ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے نیا بینچ میں جسٹس قاضی فائزہ کو شامل نہیں کیا گیا اور غالباً اس پانچ رکنی بینچ میں سو موٹو لینے کا جو اختیار ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا جسٹس و مرطہ بندیان نے کہا کہ جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس بینچ میں سو موٹو لینے کے اختیار کا جائزہ نہیں لیا جائے گا سپریم کورٹ جسٹرار نے جو نوٹ پورٹ کیا ہے آپ سب سے پہلے وہ نوٹ پڑھ لیں اس نوٹ میں سپریم کورٹ جسٹرار نے کلیریٹی کے لیے معاملہ قائم مقام چیف جسٹ کے سامنے پیش کیا تھا جس پر یہ پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے جس سے سو مرطہ بندیان نے کہا کہ ہماری جو تشویش ہے وہ سو موٹو لینے کے اختیار پر نہیں ہماری تشویش یہ ہے کہ جس انداز سے اس اختیار کو انوک کیا گیا ہماری تشویش صرف اسی حد تک ہے کہ کیا اس انداز سے سو موٹو کیس جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے سو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے جس سے سو مرطہ بندیان نے کہا کہ ایک سسٹم موجود ہے اس سسٹم کے تحت سو موٹو کا اختیار جو ہے وہ ایکسرس ایکسرسائز کیا جاتا ہے بینچز میں جو مقدمات لگے ہوتے ہیں ان مقدمات میں اگر کوئی ایسا نکتہ نکلاتا ہے تو سپریم کورٹ کے بینچز کے پاس اختیار ہے کہ اس کا نوٹس لے کے اس کیس کو سو موٹو میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ معاملہ چیپ جسو پاکستان کے پاس بھیجا جاتا ہے جیسے سو مرطہ بندیان نے کہا کہ درخواست گزار نے بھی پہلی مرتبہ اپروچ جو کیا وہ سپریم کورٹ کے بینچ کو کیا گیا جبکہ درخواست دائر کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے انسٹیوشن برانچ میں جا کر اس طرح کے کیسز جو ہے وہ فائل کیا جاتے ہیں جیسے سو مرطہ بندیان نے کہا اور ساتھ ہی ساتھ جیسے سو مرطہ بندیان نے کہا کہ پاکستان بار کاؤنسل صاحبیوں کی پروٹیکشن میں ان کے ساتھ کری ہے عدالت اس چیز کا بھی احترام کرتی ہے لیکن اس معاملے پہ جس طرح سے اختیارات کو انوک کیا گیا ہماری تشویش پانچ رکنی بینچ کی تشویش جو ہے وہ صرف اسی حد تک ہے لطیفی افریدی صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں مقلع برادری تقسیم عدلیہ کو تقسیم ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ میں ججز جو ہے اس میں ڈویین پیدا ہو چکی ہے اور ججز میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے جس پر قائم مقام چیزیس نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ ججز میں کسی قسم کی تقسیم موجود ہے ججز میں جو اختلاف ارائے ہوتا ہے وہ صرف مقدمات کی حد تک ہوتا ہے مقدمات سے ہڑ کر سپریم کورٹ کے ججز میں کسی قسم کا اختلاف موجود نہیں اور یہیں پر جسس قاضی فائزہ نے اندیا دیا لطیف آفریدی کو کہ آپ کی آنکوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم جسس قاضی فائزہ کے ساتھ اکٹھے بیٹھ جائیں گے انہیں بھی بینچ میں شامل کر لیں گے اس کے بعد جسس سمرتہ بندیال نے کہا کہ جس بینچ کا حکم دیا تھا وہ بینچ دستیاب ہی نہیں تھا لیکن حکم جاری کیا گیا کہ 26 اگس کو وہ مقدمہ اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے جس سمرتہ بندیال نے کہا کہ ایک نئی درخواست جو ہے ایک بینچ کے سامنے پیش کی گئی ہمیں خوشی یہ ہے کہ صحافیوں کے جانب سے صحافیوں کو حراسہ کرنے پر صحافیوں کو دھمکانے پر یہ درخواست دائر کی گئی لیکن افسوس یہ ہے ہمارا شکوہ یہ ہے کہ صحافیوں نے سپریم کورٹ پر بطور ادارہ اعتماد نہیں کیا اور اس درخواست کو چپ سیسو پاکستان کا ہوتا ہے اور اس طرح کے مقدمات میں اگر کوئی نوٹس کسی بینچ کی جانب سے لیا جاتا ہے تو وہ معاملہ چپ سیسو پاکستان کو ریفر کیا جاتا ہے آگے چل کے جس سے مطابندیال نے یہ بھی کہا کہ جو درخواست دائر کی گئی تھی کیا اس میں جو جس کے جو اپلیکنٹ ہیں کمرہ عدالت میں موجود ہیں عبدالکویم صدیقی کا نام پکارا گیا پہلے عبدالکویم صدیقی صاحب موجود نہیں تھے اسطور کا نام پکارا گیا وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے اس کے بعد عبدالبرد صاحب جو کہ صحافیوں کے قائد جو ہے گردانے جاتے ہیں صحافیوں کے قائد ہیں تحریک کے قائد تحریک انہیں کہا جاتا ہے وہ روسترم پر آئے لیکن بینچ نے کہا کہ کوئی آپ درخواست گزار نہیں ہے آپ اپنی نصیص پر بیٹھ جائیں اس کے بعد جو ہمارے پاس کے جو پریزننٹ ہے امجد بھٹی سے کہا گیا ان کا نام پکارا گیا امجد بھٹی روسترم پر آئے ان سے کہا گیا کہ آپ بھی اگر اس معاملے پر معاملت کرنا چاہتے ہیں معاملت کریں لیکن جو صحافیوں کا معاملہ ہے اس کو اس کیس میں ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا لیکن جو کسٹن فریز کیا گیا ہے کہ کیا سوموٹو لینے کا یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار بنتا ہے آپ چاہیں جسٹس کازی فائصر کے جانب سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے وہ ابھی تک فیلڈ میں موجود ہے اور اس حکم نامے کو سسپنڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ مناسب نہیں ہوگا کہ اگر اس حکم نامے پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے جس کے بعد جسٹس کازی فائصر کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ کی جانب سے جاری کیا گیا اس حکم نامے کو ابینس میں ڈالا گیا یعنی اس حکم نامے پر عمل درامت روک دیا گیا ایٹارنی جنرل وائس چیئرمن پاکستان اور بار کاؤنسل ایٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت کے لیے نوٹ سے جاری کر کے اس کیس کو پچیس اگز تک ملتوی کر دیا گیا ہے